آدھا برس ہیں ایم سی این اردونیوز میں آپ کا خیر مغتم ناظرین میں ہوں سمنیڈ ناس قبروں کے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے آئیے نظر دالتے ہیں آج کی سرخیوں پر کرونا ویکسنیشن کے لیے شہر و دہی مخامات پر منقض کیا گیا ڈرائی رن شہریان کو لگائے گیا فارزی ٹی کے اور کی گئی ویکسنیشن کی پریکٹس مینسپل ایڈنسٹریٹر اور زلہ کلیکٹر نے کیا معاینہ اور ہوئے مطمئن سرکو کی لیز ہول زمینات و املاک کو فری ہول کرنے سے متعلق زلہ کلیکٹر کی رہنمائی میں اہم میٹنگ منقض ٹی ڈی آر کی لوڈنگ اور بینک سے خرص کا حصول ہوگا آسان پی ایم وائی گھر کھل کے ایک درخواست خوزارے کے ساتھ ہونے لگا بھوندہ مزا موبائل پر بینک آف مہارشٹر سے رجوع کرنے کے دیئے گئے میسیجز مگر وہاں کھیلا گیا آفیس آفیس کا کھیل اور موسم نے پھر لی کروڑ گزشتہ تین دنوں سے شہر ودہی مقامات پر مطلع عبرالود سردھواوں کے سبب ربی کی فصلوں کو لگنے لگا روک کسانوں کی محنت پر پانی پھر جانے کا امکان اب خبریں تفصیل سے کورونا ویکسینیشن کے لیے آج سڑکو اینیلیون کے ہیل سینٹرز میں ڈرائی رنگ یعنی رنگی تعلیم رکھی گئی جس کا افتتہ مینسپل ایڈمسٹریٹر آستی کمار پانڈے کے حدوں عمل میں آیا واضح رہے کہ کورونا وائرس کے بچوں کے لیے نہ صرف ویکسین تیار ہو چکی ہے بلکہ حکومت ہند نے اسے منظوری بھی دے دی ہے اور بہت جلد یہ ویکسین پورے ملک میں فرہم کر دی جائے گی ہمارے زلے اور شہر میں بھی یہ ویکسین جلد پہت جائیں گی لہٰذا ٹیکہ اندازی کے لیے مینسپل ہیلتھ انتظامیہ نے سبی تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور آج ریاستی حکومت کی ہدایت کے مطابق زلہ اورنگباد اور ای ایم سی حدود میں ویکسینیشن کے لیے ڈرائر رن منقض کیا گیا شہری حدود میں ٹیکہ اندازی کی مہی مینسپل ایڈمسٹریٹر آستی کمار پانڈے کی رہنمائی میں مکمل کی جائے گی لہٰذا سڑکو این ایلیون میں موجود مینسپل ہیلتھ سینٹر میں منقضہ ڈرائر رن یعنی رنگت تعلیم کا افتتہ مینسپل ایڈمسٹریٹر آستی کمار پانڈے کے ہاتھوں کیا گیا اس موقع پر ایڈیشنر مینسپل کمیشنر بی بی نیما نے مینسپل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر نیتا پادل کر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈاکٹر سید مجیب میڈیکل آفیسر ڈاکٹر میگنا جوگڈنڈ پی آر او احمد توصیف اور دیگر موجود تھے مینسپل ایڈمسٹریٹر نے ویکسینیشن کا ڈیمو دیکھا اور مینسپل ہیلتھ انتظامیہ کی کار کردگی پر اتمنان کا اظہار کیا مینسپل ہیلتھ آفیسر ڈیمو دیکھا مینسپل ہیلتھ آفیسر ڈیمو دیکھا ایک ٹیم مدھے ساہ سے ساتھ مہموسوپل تھیولے آئے اور یہاں پر مہارے جوارپاڈ سے کنیس تھاؤزن لوگوں چھا رجسٹریٹرین چھا کام پر پور جھا لیلا پورڈ ڈھک مدھے تھٹی ٹو تھاؤزن لوگوں چھے رجسٹریٹرین چھا کام پورڈ ڈھا لیلا آج سرکار مہارش راشنہ چھے آدیشانو سار آج اورنگ آباد کون کونتی پسٹی میں کونتی ڈرل رہنا آ رہا ہے اور یہاں ڈرل پر مارے کورونا چھے لس دینے چھے پونڈ ڈیمو آتا آمیں بھگیت لیلا آئے آمیں شانگو شکتا ہے کہ اورنگ آباد بہانگر پالی کا آروک کی انترنا کون پڑھے اورنگ آباد شہرہ چھے ناغل کرنا کورونا چھے لس دینے چھے کون پڑھے سکتا ہے بہلوش سنتی علاقے میں آج کورونا ویکسینیشن کے لیے ڈرائی رنڈ رکھا گیا جس کا معاینہ زلہ کلکٹر سننے چوہان نے کیا واضح ہے کہ اورنگ آباد زلے میں دے ہی مقامات پر بھی کورونا وائرس سے بچاؤں کے لیے ٹیکہ اندازی کا ڈیمو رکھا گیا تھا جس کی تحت والوج سنتی علاقے میں موجود شہید بھگت سنگھ اسکول میں یہ ڈیمو رکھا گیا یہاں بنائے گئے فرضی ویکسینیشن سنتر پر آنے والے افراد کے لیے ہاتھ دھونے کے انتظامات رکھے گئے تھے اسی طرح ہین سینیٹائزر بھی وہاں موجود تھا اس کے علاوہ سنتر پر آنے والے افراد کو فیس مارکس استعمال کرنے کی اور جسمانی دوری بنائے رکھنے کی ہدایت دی جا رہی تھی اسی طرح ویکسینیشن سنتر پر ٹیکہ لگانے کے بعد اگر کسی کو ری ایکشن آتا ہو تو اس کے لیے لگنے والے ایمرجنسی دوائے بھی رکھی گئی تھی ویکسینیشن کے بعد اگر کسی شخص کو گھر جانے پر کوئی تکلیف ہوتی ہو تو ٹیبی امداد کے لیے آنگنواری سیوکا اور سوشل ورکرز کے موبائل بھی ایک بورٹ پر تحریک کیے گئے تھے اور ٹیکہ لگانے والے افراد کو ان نمرات پر رابطہ خائم کرنے کا مشورہ دیا جا رہا تھا زلہ کلیکٹر سنیل چوان نے یہاں کیے گئے انتظامت کا جائزہ لینے کے بعد اتمنان کا اظہار کیا آج میں نے یہاں کیا ہی ہی پر کوئی تکلیف ہوتی ملہ ملہ کھوپ ملہ کھوپ پرکریہ چانگلی کیلی پہلاندہ پہلاندہ اپلے کڑ جی آج میکشنیشن ساٹی جی ماجی ہلتوار کرت تینچی اپن ساگراندہ تینچی انرولمنٹ کے لئے ہوتا تینچی نوندنی کے لئے ہوتی تینلہ سمس دیلے ہوتا پہلاندہ سمس دیلے چاہتا پرکریہ پہلاندہ ساپن باہر لوکان پرین پہلاندہ ساگراندہ 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 موسیقا 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 کو درپیش مسائل حل کرنے کی غرض سے زلہ کلیکٹر سنیر چوہان نے مطالقہ افسران کی ایک میٹنگ گزشتر و سطلب کی اور انہیں ضروری ہدایت دی واضح رہے کہ نئے شہر کے میمار ڈاکٹر رفیق زکریہ کی کاویشوں سے آج چار دہائی قبل شہر میں سیڑ کو پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا جس کے تحت ہزاروں افراد کو لیس پر مکانات اور زمینیں فرام کی گئی مگر گزشتہ دو دہائی سے یہ لیس ہولڈرز حکومت سے لیس فری کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں سیڑ کو انتظامیہ سے لیس پر حاصل کیے گئے پلوٹس اور مکانات لیس فری نہ ہونے کے سبب لیس ہولڈرز کو بینکوں سے خرض حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے اسی طرح ٹی ڈی آر لوٹ کرنے میں بھی انہیں کہی دشواریہ پیش آ رہی ہے ٹی ڈی آر لوٹ کرتے وقت بیس ایف ایس آئی آئیت کیے جا رہے پریمیم چارجز میں کمی کرنے بیس میٹر راستے پر موجود املاک پر سو فیصد پریمیم آئیت کیا جاتا ہے جبکہ میونسپل ایکٹ کے مطابق مسکورہ پریمیم چارجز پیتیس فیصد ہونے چاہیے لہٰذا ان مسائل کو حل کرنے اور لیس ہولڈرز کو فری ہولڈ کرنے سے مطالق زلہ کلیکٹر سنیل چوان نے سیڑکو ٹان پلاننگ اور مونسپل کارپوریشن کے مطالق افسران کے ساتھ تفصیلی بات کی اور انہیں ہدایت دی کہ اس سلسلے میں ایک تجویز تیار کی جائے اس میٹنگ میں سیڑکو کے ایڈمنسٹریٹر بی ایم گائکوار مونسپل کارپوریشن کے ایڈی ٹی پی جیندھ کھڑوڑ کر اسیسٹنٹ ڈیریکٹر ایس ایس کھڑوڑ کر اسیسٹنٹ گروت آفیسر آر پی کورے اور دیگر مطالق افسران شریک تھے سیڑکو پروپرٹیز کی لیز ہولڈ فری ہولڈ ہو جانے کے بعد سیڑکو بورڈ آف ڈیریکٹرز کی خرارداد کے مطابق پروپرٹی ہولڈرز کو پروپرٹی ٹرانسپر کرتے وقت اضافی چارجز ادا کرنے نہیں پڑیں گے اسی طرح بینک سے خرض حاصل کرنے کے لیے سیڑکو انتظامیہ کے این او سی کی ضرورت نہیں رہے گی اس کے علاوہ ایف ایس آئی ایکٹ کے تحت وصل کی جا رہی پریمیم فی کا فرق ختم ہو جائے گا اس زمن میں اے این سی کی جانب سے تیار کی گئی تجویز میٹنگ کے شرکہ کو پڑھ کر سنائی گئی پی ایم وائے گھرکل اسکریم سے مطالق شہر کے چندرخواست گزاروں کو ان کے موبائل فون پر بینک آف مہارشٹر سے میسیجز موصول ہوئے جس میں انہیں بینک تضامیہ سے رابطہ قائم کرنے کو کہا گیا جس پر وہ افراد مطالقہ بینک کے سے وہ لوگ بیچن ہوتے واضح رہے کہ ایسے افراد جن کی اپنی زمین ہے مگر وہ اس پر اپنے مکان تعمیل نہیں کر سکتے مینسپل حدود میں رہنے والے ایسے شہریان کو مرکز وہ ریاستی حکومت کے اشتراک سے پی ایم وائے اسکیم کے تحت مکان کی تعمیل کے لیے چار مرحلوں میں دھائی لاکھ روپے کی مالی امداد فرام کی جاتی ہے جس میں سے دیڑھ لاکھ روپے مرکزی حکومت اور ایک لاکھ روپے ریاستی حکومت کی جانب سے فرام کیے جاتے ہیں درخواست گزار کو چار مرحلوں میں اپنا مکان تعمیل کرنا ہوتا ہے اور ہر ایک مرحلی کا تعمیل کام مکمل ہونے کے بعد انہیں اقصاد میں مالی امداد فرام کی جاتی ہیں یہ اسکیم پورے ریاست میں جاری ہے لیکن اورنگباد شہر کے نارے گاؤ سنجنگر چکل تھانا اور دیگر علاقوں کے درخواست گزاروں کو ان کے موبائل فون پر بینک آف مہارسٹر سے گھرکل اسکیم سے متعلق میسج موصل ہوئے اور انہیں اس زمن میں بینک انتظامیہ سے رابطہ کرنے کی ہدایت دی گئی میسج موصل ہونے کے بعد آج کئی درخواست گزار ٹاؤن سینٹر پر موجود بینک آف مہارسٹر کے صدر دفتر پہنچے انہیں یہاں کسی نے کوئی اتمنان بخش جواب نہیں دیا جس کی وجہ سے وہ لوگ پریشان ہو اٹھیں بینک انتظامیہ نے ان لوگوں کو مینسپل انتظامیہ سے رجوع ہونے کا مشورہ دیا مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر بینک انتظامیہ نے ان لوگوں کے موبائل فون پر اس طرح کا پیغام کیوں بھیجا یہ گتھی سمجھ کے باہر ہے ہی پہبتہ کڑو دے چی کوڑنے بینکے دے چی چینا کئی تا سکین آمار گئی سانگیت لے نہیں پرتبرجانینیندرا آبشین بینک والی سانگت آمچن چونچا کے سمجھ انباندانے تو مرکشں کے چیلی ہر دیو پیش لے دون بیٹھے سکڑی نوگ آر با سونیتا آرلوے آنی مالا کال سندگاڑی سا آوستہ میسیز پانتران رانی ریسی میسیز میں دیا سو گزشتہ کئی سالوں سے التوار میں پڑی گنٹھے واری کی تجویز حال ہی میں ریاستی کابینہ میں منظور کی گئی جس کا فائدہ چار لاکھ شریعان کو ہوگا یہ تلہ ملسی امتاز دانوے نے آج ایک پرنس کانفرنس میں دی مخیماندری شوشنی چے پکشپرو مانین دو جی خاکرس ہے اور مہاراہشتہ سے کیبین ہے یعنی ماکچہ 20 عرصہ باسو نامی ایک ماغنی گرد دو سرکار گڑے مارکچہ جوڑے سرکار یہ انگیڑے تیوڑے سرکار ہیں یہاں تو گنٹے باری سا بھاؤ گئے جوالپا چار لاکھ لوگ افیکٹیڑ ہے جوالپا سوال لاکھ مال ماتتہ دے چاہتا ہے جو مہاراہشتہ سرکار سے دونہ کا احدا ہے سرکار نے نمی کایدہ کیلئا دیدہ 1000 سکور پرنکتی پرنگی ہاں کایدہ لاغو آسطانا ستھا یا گنٹھے واری باغاتیر لوکان کونٹھے ایو پرکارے ناغری شویدہ ملت ناوچیا آنے کھویدہ چی آڈی آٹچن ہوتی آنے مانون مہانگر پالی کا سنبھائی نگر مہانگر پالی کے نا گنٹھے واری چی مودہ 2015 پرندیاشا پرکار چی سرکار کڑے مانگنی وارو وار مہتشا تہا ورشت کیری ہو مہتشا سرکار نے مہتشا سرکار نے مانگنی پاتھ ورشت قدیب پول لیکن مہانگر پالی کا سنبھائی نگر دیسیمبر مہتشا مہتشا شہراتیل ویگوگڑا بیوی دیوز میں تو پس جا شہرالہ دینی آبیوچان دلو ہوتے لوکرات لوکر گنٹھے واری چا کائدیاں تمہیں پدل کرے آنے پھکت پس جا شہرالہ دینی شہرالہ دینی چل رہی ہے تعلقہ سلور کے موزر امبھائی کیل گاؤ آدھر واری کلہارا تانڈا اور پمپل گاؤ گارڈ سمیت دگر دہی مقامات کا بھی یہی حال ہے کسان فکر مند دکھائی دینے لگے ہیں اور انہیں ڈر ہے کہ اگر اسی طرح کا موسم رہا تو این ممکن ہے کہ بربواری اور موصلہ دار بارش ان کی محنت پر پانی نہ پھیر دیں اسمارس سیٹی بس کے ذریعے سفر کرنے والے مسافروں کی سہولت کے لیے شہر میں جدی سہولتوں سے آرستہ سو بس ٹاپ تعمیر کیے جا چکے ہیں یہ اطلاع مینسپل انتظامیہ سے محصول ہوئی ہے یہ بس ٹاپ بی اوٹی طرز پر اسمارس سیٹی ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی نگرانی میں تعمیر کروائے گئے ہیں جن سے مینسپل کارپوریشن کی آمدنی میں اضافہ ہوگا اسمارس سیٹی کارپوریشن کے ڈیپٹی سی ایو پوشکل شیوم کے مطابق سیٹی بس مسافروں کی سہولت کے لیے شہر میں مختلف مخامت پر جدی سہولتوں سے آرستہ بس ٹاپ تعمیر کرنے کے کاموں کا سنگ بنیاد جنوری دو ہزار بیس میں ریاستی وزیر اعلیٰ ادھر تھاکرے کے ہتھو کیا گیا تھا مگر کورونا وائرس کے پیش نظر دیگر کاموں ہی کی طرح بس ٹاپس کی تعمیر کام بھی التوار ہو رہے ہیں اب جب کہ مرحل آوار لوگ ڈون ختم کیا جا رہا ہے میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستی کمر پانڈے نے بھی زیرے التوار سبی کام مکمل کروانے کے لیے کوشش تیز کر دی ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ مختلف مقامت پر سو بس ٹاپس کا تعمیری کام مکمل ہو چکا ہے اور بقیہ کام بھی آخری محرلے میں ہے اور تعمیر کیے گئے بس ٹاپس اور مختلف کاروباری اداروں اور تاجیروں کے تشہیری بورٹ لگائے جا رہی ہے جس سے میونسپل کارپوریشن کی آمدنی میں اضافہ ہوگا مگر شہریان کا سوال یہ ہے کہ اس سے قبل بھی ایم سی انتظامیہ نے ای ایم ٹی نامی ایجنسی کے ذریعے شہر میں سٹی بس سرویس شروع کی تھی اور جگہ جگہ بس ٹاپس بھی قائم کیے تھے اور ان پر کاروباری اشتہار کے لیے ایک ایجنسی کو ٹھیکہ دیا تھا جس نے تجارتی اداروں سے ایڈورٹائزمنٹ کی رخمت تو اکھٹا کر لی تھی مگر وہ میونسپل کارپوریشن کی تجوری میں جمع نہیں کروائی لہٰذا گزشتہ میں تجربے کو دیکھتے ہوئے ایمز انتظامیہ نے اس طرح کا نقصان کو ٹالنے کے لیے کون سی حکمت املی اپنائی ہے میونسپل الیکشن کے پیش نظر بی جے پی کے خواہدین کس طرح شہر میں پولرائزیشن جیسا ماحول پیدا کر رہے ہیں اس کا اندازہ آپ بی جے پی کے شہر سیکریٹری راجو شندے کے اس بیان کو دیکھ کر بخوا بھی لگا سکتے ہیں یا شہرات لہ سمبای نگر چا چاہی شہرات لہا چو بھائی چی دیشتہ یا شہرات لہا دون مہینے پہ لی یو لاؤ اراؤنگ باد چھوٹ گھٹن کروں گے لئے ملاؤ سوارت تکی سیو شینے چی ستانک نیتے خیرے ساہب آشتیل تینی یہاں ایچہ کار لکشی تھی لبائی جے کہ تینی پالک میں بلاؤ سیب طورت یعنی سانگتا ہے تینی ملاؤ شیعرہ دیو دیو دیانا تمچہ گھرار دگر پھیک کرو ملاؤ سوارت تکی چندرگان خیرے ساہب آشتیل تینی پالک میں بلاؤ شیعرہ في اللاؤ سی بلاؤ سیب جبکہ اراؤنگ بای شہر کا نام تقدل کرنے سے مطالب جو سیاسaters جاری ہے اس پر کانگریس پارٹی کے سپوک پارسن ڈوکٹر پووان ڈونگرے نے سخت افصوت کا اظہار کیا میں کانگریس پروکتہ ڈاکٹر پاون ڈونگرے بہت دکھ ویق کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے کی راجمیتی اورنگ آباد شہر کے نام کو لے کے کی جا رہی ہے الیکشنز اگر سامنے آئے تو اس کا نام سنبھاجین اگر کرو بول کر کچھ لوگ سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ اس کا ویروت کرتے ہیں بہت دکھ ہوتا ہے دیکھئے جو ویمان تڑھ ہے اس کو سنبھاجی مہاراج کا نام دیا جا رہا ہے ہم کو وہ ماننے ہے مگر یہ احتیاسک دھروار کا شہر ہے اورنگ آباد اور اورنگ آباد کے نام کے اندر یہ جو خوبصورتی ہے ہم بچپن سے لے کے آج تک اسی نام کے ساتھ میں پلے بڑے ہیں اور اچانک اس کا نام بدلنے کی جو بات ہو رہی ہے من کو بڑا دکھ ہوتا ہے ایک اورنگ آباد کے ذمہ دار ناغرک کے روپ میں اچھا نہیں لگتا ہے جب اس طریقے کی راجنیتی ہوتی ہے اور ہمارے شہر کا نام بدلنے کی بات کی جاتی ہے ہم اگر یہاں کے جتنے لوگوں کو پوچھا جائے گا جو پرانے لوگ ہیں جو یہاں پر اس شہر کو پریم کرنے والے لوگ ہیں اگر آپ ان کے بارے میں بات کرو گے تو وہ کبھی بھی کہیں گے کہ ہم کو اورنگ آباد ہی نام چاہیے تو میں بھی ان میں سے ایک ہوں یہ کوئی راجنیتی نہیں ہے یہ کوئی راجنیتی کا ویاسپیٹ نہیں ہے یہ ہمارے شہر کا معاملہ ہے جس کے نام کے ساتھ میں ہم پلے بڑے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی راجنیتی نہ ہو اور اس شہر کا نام جو خوبصورت اس کا نام ہے اورنگ آباد اس کو اورنگ آباد ہی رہنے دیا جائے جہند سینٹرل بسٹینڈ پر مسافروں کی بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر خواتین کے گلے سے منگ ستر اڑانے والی اور پاکٹ مارنے والی تین خاتون چورک کو کرانتی چوک پولیس نے گزشتہ شام دھر گوچا جس کے خبزے سے مصروفہ سونے کے زیورات بھی برامت ہوئے ہیں گرفتار شدہ خواتین کا نام روینہ گنیش اور پپو کارے کوشی ورطہ وکرم بھوسلے اور سنالی پون بتائے جا رہے ہیں جن کے خلاف کرانتی چوک پولیس ٹیشن نے کیس درج کیا گیا ہے پولیس درائے سے ملی اطلاع کے مطابق سینٹرل بس ٹینڈ پر کران بھی کا لال گائے کے نامی مسافر اور انگباس سے شہدہ جانے والی بس میں سوار ہو رہی تھی کہ بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر اس کے مشتبہ خاتون نے ان کے گلے سے منگل ستر اچک لیا منگل ستر میں ٹکے سونے کے چند موتی گائے کے کی ساڑی پر اٹک گئے گائے کے سونے کے موتی جمع کیے اور اپنے شہر کو فون پر اس واقعے کی اطلاع دی بھیڑ کا لال نے فوری بس ٹینڈ چوکی میں موجود پولیس ملازمین کو اس واردات سے واقع کروایا جس پر چوکی میں موجود جمادہ چندرکان پوٹے نے دگر مسافر کی مدد سے اس چور خاتون کی تلاشی شروع کر دی ان کی نظر ایک مشتبہ خاتون پر پڑی جو بس میں بیٹھ کر فرار ہونے کی کوشش کر رہی تھی لیڈی سیکریٹری گارڈ کی مدد سے اس خاتون کو پکڑ لیا گیا اس واردات کے بعد اس بات کا انکشاف ہوا کہ گائے کے گلے سے چالیس سونے کے موتی پینڈل اور پود بڑی چالاکی کے ساتھ چورا لیے گئے پولیس نے جب اس مشتبہ خاتون سے اپنے انداز میں پوشتاج کی تو اس نے اپنا جنرم خبول کرتے ہوئے مسرخہ سونے کے زیورات پولیس کے سپورٹ کر دیئے خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر دالتے ہیں ویکسینیشن کے لیے شہر و دہی مخامات پر منقض کیا گیا ڈرائی رن شہریان کو لگائے گیا فرزی ٹی کے اور کی گئی ویکسینیشن کی پریکٹس مینسپل ایڈنسٹریٹر اور زیلہ کلیکٹر نے کیا معاینہ اور ہوئے مطمئن سرکو کی لیز ہول زمین آتو املاک کو فری ہول کرنے سے متعلق زیلہ کلیکٹر کی رہنمائی میں اہم میٹنگ منقض ٹی ڈی آر کی لوڈنگ اور بینک سے خرص کا حصول ہوگا آسان پی ایم وائی گھر کھل کے ایک درخواست خوزارے کے ساتھ ہونے لگا بھوندہ مزا موبائل پر بینک آف مہارشٹر سے رجوع کرنے کے دیئے گئے میسیجز مگر وہاں کھیلا گیا آفیس آفیس کا کھیل اور موسم نے پھر لی کروڑ گزشتہ تین دنوں سے شہر و دہی مخامات پر مطلع عبرالود سردھواوں کے سبب ربی کی فصلوں کو لگنے لگا روک کسانوں کی محنت پر پانی پھر جانے کا امکان اسے کے ساتھ ایم سی این اردو نیوز یہی ختم ہوتی ہے کل پھر ملاقات ہوں گے اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں آئیشہ جلانی آپ سے اجازت چاہتی ہوں خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی